السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ہماری یہ نشیست شفیق مندت حاجی شفیق میاں باپور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص کے تعلق سے ہم نے اس محفل کو مناکت کیا یہ نشیست مناکت کی ہے ہم اہل سنت و جماعت اپنے بزرگان دین کے عرصوں کو مناتے ہیں اور بہت سی تقریبات اور محفل منعاکت کرتے ہیں اور یقیناً یہ اہل سنت و جماعت ہی کا خاص حصہ ہے کہ بزرگان دین کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل میں شریک ہونے والے تمام حضرات کو اولیاء اکرام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے شفیق ملت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ ہم تجھے سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں یہ آیت مبارکہ ہم صرف فاتحہ میں روزانہ پانچ وقت کی نماز میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں نوافل پڑھیں تو کئی مرتبہ یہ آیت کریمہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس میں ہم ممتاز نظر آتے ہیں ساری کائنات میں ساری دنیا میں ہم اہل ایمان اس وصف میں ممتاز ہیں یعنی کہ اس صفت میں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے آپ پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں تو بہت سی قومیں بہت سی چیزوں کی عبادت کرتی ہے لیکن صرف ایک مومن ہے کہ جو صف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے کسی کو معبود نہیں جانتے اور دوسرا جو جملہ ہے وَيَّا كَنَسْتَعِينَ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہی کا عرصاز ہے وہی مددگار ہے وہی حامی و ناصر ہے اس کی ذات کے بغیر تو کوئی مدد نہیں کوئی نسرت و حمایت نہیں ہے کوئی کارساز نہیں ہے ہمارا کام اسی سے بنتا ہے یقیناً لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کارخانے قدرت میں اپنے انتظامات اور اپنے انسرامات کے لیے بہت سے کام اپنے بندوں کے حوالے کیے ہیں آپ اگر تفصیل میں نہ جائیں تو ہلکا فلکا دیکھ لیں کہ بارش کا برسنا رزق کا تقسیم ہونا ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر کا بننا اور روحوں کو جسم انسانی سے کھینچنا یعنی کہ موت دینا یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالی برسات خود کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مختلف فرشتوں کے ترمیان تقسیم کر دیئے ہیں ملک الموت کو اس کام پر متعین کیا کہ وہ روحیں کھینچیں یعنی روح نکالیں بدن انسانی سے آنکہ اللہ تبارک و تعالی خود اس بات پر قادر ہے کہ وہ بندوں کو موت عطا فرمائے روح نکال دے اس کے تو اشاروں پر روح نکل جائے گی لیکن پھر بھی اس نے ملک الموت کو متعین کیا بارش برسانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض پرشتوں کو اس پر متعین کیا رزق پر ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانے پر اور سوالات قبر میں یعنی قبر میں سوالات کیلئے منکر نکیر کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں جن پر فرشتوں کو متعین کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی مجبور نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ کاموں میں مجبور ہے اس لیے اس نے دوسروں کی مدد دی بلکہ وہ تو حادر مطلق ہے لیکن ایک انتظام و انسرام کی یہ صورت ہے دوسرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی عمور میں بھی بہت سے کام اپنے محبوبوں کے حوالے کیے ہیں اور محبوبوں کے ذریعے سے محبوبوں کے وسیلے اور واسطوں سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جیسے کہ ہمیں ایمان قرآن جو ہے اور اللہ کی معارفت یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے عطا فرمائی اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں رزق اور بالش ہیں ہمیں عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے لیکن کچھ بندوں کے واسطے سے عطا کرتا ہے کہ اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سر کا اشارت فرماتے ہیں کہ ملک شام میں چالیس عبدال ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دعاوں کو قبل فرماتا ہے لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے بارش برساتا ہے تو حانا کہ اللہ تبارک و تعالی ان چالیس عبدالوں کے بغیر بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے دے سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام قائم فرمایا کہ وہ ان چالیس عبدالوں ہی کے ذریعے سے مخلوق کو بارش دیتا ہے انہیں رزق دیتا ہے اور بارش یعنی کہ ان کی دعائیں قبل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک بنایا اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے واسطے سے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی قعب بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضو کا پانی رات میں آدھی رات میں پانی دیا سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے ربیہ قعب بن ربیہ قعب بن کا نام ہے فرمایا اے ربیہ سوال کر کچھ مانگ حد عبدالحق مہدی سے دیلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال میں مطلق رکھا یہی مانگنا وہی مانگنا یا دعا مانگنا نہیں بلکہ مطلق رکھا کچھ بھی مانگ وہ دنیا کی کوئی بھی شئے ہو تو مانگ تو سرکار نے جب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مانگ تو حد عبدالحق ربیہ نے ارز کیا مرافقتو کا فی الجنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی ہمراہی چاہیے جنت میں مجھے آپ کی مرافقت آپ کی رفاقت آپ کی دوستی آپ کا ساتھ چاہیے جنت ملے تو کوئی بات نہیں لیکن جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور غیر ذالک اور غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے ازگرتے نہیں یا رسول اللہ بس اتنا ہی چاہیے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے دیکھیں اس سوال سے پتا یہ چلتا ہے اللہ کے رسول نے حضر عبدالحق مہدیس سے دہلوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اس سوال میں پتا جلتا ہے کہ سرکار نے کل اختیار دیا تھا جو چاہو مانگ لو لیکن حضر عبیاء نے صرف جنت کی رفاقت چاہی تو سرکار نے فرما وہ بھی عطا فرمائی اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جنت کا عطا کرنے وارا تو اللہ تبارک وطالعہ ہے مجھ سے کیوں مانگتے ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیاء کسرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا یعنی کہ اپنے آپ پر اپنے نفس پر کسرت نوافل کے ذریعے سجدوں کی کسرت کے ذریعے میری مدد کرنا کہ تم نوافل کی کسرت کرو اور میرے ساتھ جنت میں رہنے کے لائق بن جاؤ جنت تو عطا کی میرا ساتھ تمہیں دیا لیکن تم میری مدد کرنا کسرت سجود کے ذریعے نوافل کی کسرت کے ذریعے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتیں تقسیم فرماتے ہیں اور جسے چاہے اپنا ساتھ عطا فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے وہ اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرماتا ہے اور محمود الحسن دیوبندی اور دیوبندیوں کے شیخ الہند ہے شیخ الہند ہے اور محمود الحسن ان کا نام ہے محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ لکھا اور قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ ساتھ دو تین پاروں پر حاشیاں بھی لکھے اس کی تفسیر بھی لکھی تو وہاں ایاکن عبدو و ایاکنستعین کی اس تفسیر میں ایاکنستعین پر محمود الحسن دیوبندی کا لکھنا یہ ہے کہ اگر کسی یعنی کہ انبیاء و اولیاء کو اگر مستقل نہ مانیں یعنی یہ کہ اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں یہ عقیدہ ہو اور پھر ہم ان سے اگر کوئی سوال کریں کچھ مدد مانگیں تو یقیناً یہ حضرات مدد بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں تو ان باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدد فرماتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت سے اختیارات دیئے ہیں مدد ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ اس آیت مبارکہ میں یاکنستعین میں ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بھی مددگار فرمایا جیسے کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا من انصاری الاللہ اللہ کی جانب میرا مددگار کون ہے تو حضر عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہونی چاہیے اللہ نے قرآن میں یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی کہ حضر عیسیٰ نے کہا من انصاری الاللہ اللہ کی جانب اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو یہ بتانا چاہیے تھا اے عیسیٰ تو نے تو شرک کر دیا تو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد طلب کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہ فرمایا بلکہ ان حواریوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے آگے نکل فرمایا کہ ان حواری نے کہا قولو نحنو انصار اللہ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں تو حضر عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اس کی اللہ مدد فرماتا ہے تو ہم اللہ کی کیا مدد کر سکتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے جو اللہ کے بندوں کی اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد کرتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا انہیں بنیاز کر دیا انہیں مالدار بنا دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنا ہی ذکر نہیں فرما کہ میں نے مالدار کیا بلکہ رب فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کے ذریعے اپنے بندوں کو غنی فرماتا ہے مالدار فرماتا ہے بینیاز فرماتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنی مخلوق کی مدد فرماتا ہے یہ یعنی کہ ایک تو یہ کہ یک نستعین میں جو ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو یقیناً ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں لیکن یہاں غیر اللہ سے مدد طلب نہ کرنے کا مسئلہ ہے کہ ہم اے اللہ تیرے یعنی کہ علاوہ سے غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے اور یہ غیر اللہ کون ہے غیر اللہ وہ ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہر چیز غیر اللہ نہیں ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں مہمینین کو حکم دیتا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْصَلَىٰ تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو تو یہ نماز اور صبر اللہ نہیں یہ نماز اور صبر یہ خدا نہیں ہے اللہ نہیں ہے یہ بھی غیر اللہ ہیں لیکن اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْصَلَىٰ تم نماز اور صبر سے اللہ تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو تو پتا چلا کہ نماز اور صبر سے طلب کرنا یہ اللہ سے مدد مانگنا ہے اسی طرح اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام سے رسول اللہ سے مدد طلب کرنا یہ بھی اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنا نہیں کہا وہ غیر اللہ ہے اللہ نے جنہیں اپنا کہا وہ غیر اللہ نہیں بلکہ وہ اللہ والے ہیں ان سے مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا ہے ان سے استمداد کرنا یہ اللہ سے استمداد کرنا ہے انہیں پکارنا اللہ کو پکارنا ہے ہم اولیاء اللہ سے اگر ہم انہیں پکارتے ہیں یا ہم اولیاء اللہ سے مدد طرف کرتے ہیں آپ حدیث میں دیکھیں کہ اللہ تب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حد عبدالعبی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جنگل میں ہو تنہا ہو اور اس کی کوئی چیز گم ہو جائے اور یا وہ راستہ بھٹک جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے اعینونی یا عباد اللہ تین مرتبہ کہہ ہے اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہوگی تو وہ اسے مل جائے گی اور اگر وہ راستہ بھٹک گیا ہوگا تو اسے راستہ بھی دکھا دیا جائے گا مل جائے گا کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی مدد کرے گا تو یہ جنگل میں جہاں کوئی نہیں وہاں یہ پکارنا کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو کہتے ہیں یہ بھی اولیاء اکرام سے مدد طلب کرنا ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں آرما فرماتے ہیں کہ یا تو وہ بندے جو اللہ کے فرشتے ہیں جو مدد کرتے ہیں یا پھر وہ جنات ہیں جو اللہ کی جانب سے متعین کیے ہوئے ہیں جو بندوں کی مدد کرتے ہیں یا پھر وہ رجال الغیب ہیں یعنی کہ عبدال ہیں جنہیں اللہ نے مخلوق کی مدد پر متعین فرمایا ہے وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں تو بہرحال یہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جو ہے ہمیشہ جب بھی صحابہ نے اپنے محبوب سے کوئی مدد طلب کی تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعالیم نہ دی کہ مسے مت مانگو بلکہ اللہ سے مانگو نہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے مسے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے اور یہ جتنے بھی انبیاء مرسلین ہو چاہے اولیاء اکرام ہو یہ خود اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں عطا کرتے ہر چیز وہ اللہ کے حکم سے عطا کرتے ہیں آپ دیکھیں قرآن نے حت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ حت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ یعنی مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں وانفق فی اور پھر میں اس میں فونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگتا ہے تو مٹی کا پرندہ بنایا اور فونک مارنا یعنی کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں فونک مار کے اسے جاندار کر دینا اس میں زندگی دے دینا یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے لیکن یہاں حت عیسیٰ کے ضرورے یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حت عیسیٰ کو یہ موجزہ عطا فرما کہ وہ مٹی کے پتلے میں فونک مارتے اور اس میں جان آ جاتی تھی اسی طرح حت جبریل امین آلی اس طرح تو تسلیم حت مریم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں میں تیرے رب کا قوصد ہوں کہ میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے پاکی سا بچہ دے دوں حت جبریل نے فونک ماری اور حت مریم کے پیٹ میں حت عیسیٰ علیہ ساتھ تسلیم آگئے تو اللہ کے حکم سے حت جبریل نے حت مریم سیدہ طاہرہ مریم کو جو کماری پاک مریم تھی انہیں بچہ آتا فرما دیا حانکہ بچہ دینا تو اللہ کا کام ہے لیکن حت جبریل کے ذریعے سے اللہ نے آتا فرمایا تو ہر چیز اللہ آتا فرماتا ہے ہر ایک مخلوق کی مدد اللہ فرماتا ہے لیکن اپنے بندوں کے ذریعے سے فرماتا ہے اور یہ چاہے حیات میں ہو یعنی زندگی میں ہو چاہے زندگی کے بعد موت میں ہو دونوں برابر ہیں ہر وہ کام جو زندگی میں جائز ہوتے ہیں وہ کام موت کے بعد بھی جائز ہوتے ہیں مثال کے طور پر یعنی کہ جب ہم زندگی میں اولیاء اللہ سے یا امیاء اکرام سے مدد طلب کر سکتے ہیں تو پھر ان کی وفات کے بعد بھی ان سے مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہ کائرخانے یہ دنیا جو ہے وہ عالم بالا کی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں اپنے ہر نظام میں اللہ نے دنیا کی مثال پیش فرمائی ہے تو اب یہ یعنی کہ آخرت کے سورے معاملات جو ہیں وہ بھی دنیا ہی کی طرح ہے اور پھر اس میں ایک گناہ زیادہ قوت بڑھ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ جب تک وہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے تب تک وہ اپنے کان سے سنتا ہے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے روح جو ہے اصل کام روح کا ہے لیکن یہ روح آنکھوں سے دیکھتی ہے کانوں سے سنتی ہے لیکن جب وفات ہو گئی اور روح نکل گئی تو اب یہ روح جو ہے پنجرے میں تھی پنجرے میں قید تھی تو ایک مخصوص جگہوں میں مخصوص چیزوں کو دیکھا کرتی تھی لیکن جب یہ آزاد ہو گئی تو اب اس کی سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت تو طاقت بڑھ جاتی ہے اسی لئے ہم جب قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو قبروانوں کا حال دیکھ نہیں سکتے لیکن جو قبر میں لیٹا ہوتا ہے چاہے وہ ولی نہ ہو وہ انبیاء و مرسلین میں سے نہ ہو عام مومن ہو لیکن پھر بھی وہ باہر والوں کو دیکھ بھی سکتا ہے اور زمین کے اوپر کھڑے ہونے والوں کو دیکھتا ہے پہچانتا ہے یہاں تک کہ چلنے والوں کے چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے پتا چلا اس کی طاقت بڑھ گئی ہے تو اولیاء اکرام کے جو زندگی میں دور و نزدیک کی باتوں کو سنا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے اب تو ان کی روح ان کے جسم کے پنجرے سے آزاد ہوئی تو اب تو وہ بہت دور کی بھی دیکھ لیا کرتے ہیں اور سن لیا کرتے ہیں آپ دیکھیں حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعہ کا دن تھا خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اچانک پکار کر کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یعنی اے ساریہ پہال کی طرف اے ساریہ پہال کی طرف یہ کئی بار کہا اور اس کے بعد جو ہے آپ خطبہ دینے لگے خطبہ ختم ہو گیا اب جو ہے یعنی کہ لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آئی بات کہ معاملہ کیا ہے اور اس کے بعد جب نہاوند سے ہاتھ ساریہ نہاوند میں تھے لشکر اسلام وہاں جنگ کر رہا تھا مجوسیوں سے جب وہ جنگ ختم ہوئی وہاں سے قاسد آیا اور قاسد نے آ کر فتح کی خبر دی کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے نہاوند فتح ہو گیا تو لوگوں نے اس قاسد سے پوچھا کہ یعنی کہ کب یہ فتح ہوا کیا معاملہ ہوا اور کیسے فتح ہوا تو وہ سارے واقعات بیان کر رہے تھے بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ہم بڑی مشکل میں گھر گئے تھے لشکر جو ہے وہ گھر چکا تھا کفاروں مشرقین میں مجوسیوں نے ہمیں گھر لیا تھا اور ہمیں موت نظر آ رہی تھی ایسے میں اچانک یا ساریت الجبل کی آواز ہمیں سنائی دی اور ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لیا اور پھر ہم نے ان پر زبردست حملہ کیا ہمیں فتح مل گئی تو لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ہاتھ عمر نے جو یا ساریت الجبل کہا تھا وہ آواز نہاوند تک پہنچی اور انہوں نے سنی تو پتہ یہ چلا کہ ہاتھ عمر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر نہاوند کی جنگ کا حال دیکھ بھی رہے تھے اور انہوں نے مدد بھی کی ہے اس نہاوند کے لشکر کی مدد کی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بہت سے واقعات حدیث میں موجود ہیں کہ سرکار نے مدینے میں رہ کر آپ نے جو ہے ان کے حالات کو ملاحظہ کیا اور صحابہ کو خبر دی جیسے جنگ موتہ میں سرکار اپنے صحابہ کو یہاں بیٹھ کر خبر دے رہے تھے کہ اب یہ شہید ہوئے اب یہ شہید ہوئے سارے حالات بتائے اور سرکار روتے جا رہے تھے کہ حد زید عبد حارسہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد حد جعفر تیار کی شہادت ہو گئی پھر اس کے بعد حد عبدالعبد رواحہ کی شہادت ہوئی سرکار فرماتے کہ پھر جھنڈا خالد ابنے ولید نے سیف اللہ نے لیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں فتح تا فرمایے تو یہ سارے حالات جنگ موتہ بہت دور ہو رہی تھی لیکن سرکار مدینے میں حالات سنا رہے تھے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا مشہور باقیہ ہے بس میں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ حد خالد ابنے ولید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ایک مقام پر جنگ قادسی وغیرہ میں تھے یا کسی جگہ پر جنگ کر رہے تھے اور وہاں آپ کا لشکہ جو ہے وہ رومیوں کے درمیان گھر گیا تھا اور اب شکست کی باری تھی موت قریب نظر آ رہی تھی اور حد خالد ابنے ولید جو ہے اپنی ٹوپی وہ گھر پر پھول گئے تھے اور یہاں شکست کا ماحول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ حد ابو عبیدہ ابنے جرراح کے خواب میں آئے جو مسلمانوں کے سپاہ سالار آزم تھے اور آ کر آپ نے جو ہے ابو عبیدہ ابنے جرراح کو کہا کہ خالد ابنے ولید یہ وفات کے بعد کا واقعہ ہے آپ نے ابو عبیدہ ابنے جرراح کو خواب میں بتا کہ خالد ابنے ولید گھر گئے ہیں ان کی مدد کرو لشکر اسلام لے کر جاؤ اور ان کی مدد کرو بتا یہ چلا کہ سرکار قبر انور میں تھے لیکن وہاں خالد ابنے ولید کی جنگ کے حالات بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ حد خالد ابنے ولید اب گھر گئے ہیں مسئیبت میں ہیں یہ بھی دیکھ رہے تھے اور آپ نے مدد بھی فرمائی کہ حد ابو عبیدہ ابنے جرراح کے خواب میں آ کر کہا کہ ان کی مدد کرو دوسرے دن ابو عبیدہ ابنے جرراح نے اعلان کیا اور اعلان کر کے جو ہے آپ نے لشکر اسلام تیار کیا جب یہ اعلان ہوا کہ خالد ابنے ولید مسئیبت میں ہے ان کی مدد کے لیے نکلو تو آپ کی بیوی خالد ابنے ولید کی بیوی انہوں نے گھر میں جب یہ اعلان سنا تو خالد ابنے ولید کی بیوی تعجب کرنے لگی ہوئی نہیں سکتا کہ خالد ابنے ولید جو ہے وہ شکست دکھا جائیں یا فنس جائے تو اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور اچانک ان کی نظر خالد ابنے ولید کی ٹوپی پر پڑی وہ ٹوپی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک رہتے تھے اور خالد ابنے ولید اسے ہمیشہ پہن کر جنگ کیا کرتے تھے جب وہ ٹوپی دیکھی کہ حد خالد وہ ٹوپی بھول گئے ہیں تو آپ کی بیوی نے وہ ٹوپی لی اور اسے پہنچانے کے لیے آپ بھی روانہ ہو گئی تو یہ یعنی کہ جب وہ ٹوپی ملی اور حد ابو عبیدہ ابن جراح پہنچے پھر یعنی کہ فتح مل گئی بتانا مقصود یہ ہے کہ سرکار قبر انور میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرما رہے تھے دیکھ رہے تھے اور ابو عبیدہ ابن جراح کے ذریعے آپ نے ان کی مدد بھی فرمائی تو بہرحال یہ اولیاء اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے بھی اپنی وفات کے بعد بھی ایسی ہی مدد کرتے ہیں رہ گیا یہ معاملہ کہ ہم عرص میں جمع ہوتے ہیں یہ عرص یہ لفظ عرص جو ہے سرکار کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں جو ہے بہت بعد میں اس کی ایجاد ہوئی لیکن اسے عرص کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دن جو ہے جب کسی اللہ کے ولی کی وفات ہوتی ہے تو وہ دن اللہ کے رسول کی زیارت کا دن ہوتا ہے قبر میں اللہ کے رسول سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا دن ہوتا ہے تو ایک خوشی یہ ہے دوسرا یہ کہ اللہ کا ولی جس دن اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اس کے لیے تو اللہ سے ملاقات کا دن ہے پوری زندگی اس نے اللہ کی محبت میں گزاری ہے آج اللہ سے ملاقات کا دن ہے اس کی وفات کا دن بیسال کا دن ہے یعنی کہ ملاقات کا اللہ سے ملاقات کا دن ہے اس لیے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے اس لیے اسے عرص کا دن کہتے ہیں اور فرشتیں مومنین صالحین سے کہتے ہیں نم کا نومت العروض تو دولہے کی طرح سو جا اس عروض سے یہ عرص کا لفظ آیا کہ آج تو اس کے لیے وہ دولہا ہے آج دنیا آبانوں کے لیے یعنی کہ غم کا دن ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے لیکن اس کے لیے تو وہ عرص کا دن ہے اس کے لیے تو یہ خوشی کا دن ہے کہ آج اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات کا دن ہے تو عرص کے دن ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ احد کی قبر پر جاتے تھے اور شہدہ احد کی قبر پر جا کر آپ جو ہے ہر سال وہاں جاتے اس سے اور یہ جو ہے حت عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ تعالی حت عبدالحق محدی سے دہلوی رحمت اللہ اور فتح و شامی وغیرہ میں یہ بات لکھی ہے بلکہ تفسیر کبیر اور تفسیر دور منصور میں یہ اس حدیث مبارکہ کے ماتحت لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدہ احد کی قبروں پر حاضر ہوتے تھے اور اس کے بعد خلفہ راشدین بھی ہر سال ان کی قبروں پر جا کرتے تھے تو ہر سال ان کی اس متعین تاریخ میں جانا یہ حدیث سے ثابت ہے اور ساتھی ساتھ یہ ایک دن متعین کر دیا یوم وفات کے دن لوگوں کا جمع ہونا پران خوانی کرنا احسال سواب کرنا اور کچھ خیرات و صدقات کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ سارے سواب ہم انہیں پہنچائیں اور ان سواب کے ذریعے سے وہ خوش ہوں اور ان کے درجات بلند و بالا ہو اور اگر انہیں ہمارے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہیں انہیں ہماری ضرورت نہیں لیکن ہمیں ان سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہم وہاں حاصل ہوتے ہیں تو ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ حاصل ہو جاتا ہے اور جو ہم احسال سواب کرتے ہیں ان کے ذریعے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے ذریعے انہیں دلی خوشی ملتی ہے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں تو یہ عرص میں ایک متعین تاریخ کو ان کی وفات کی تاریخ کو ہم جاتے ہیں یہ بزرگان دین نے اس لیے اسے متعین کیا تاکہ لوگوں کو یاد رہے اس دن جو ہیں لوگ اس تاریخ میں جمع ہو کر عیسال سواب کر سکیں اور کسرت کے ساتھ لوگ جمع ہو کر عیسال سواب کریں گے تو زیادہ عیسال سواب ہوگا اسی طرح سے ایک پیر ہے ایک اللہ کا ولی ہے اس کے مردین موتقدین اس دن جمع ہوں گے تو آپس میں ملاقات بھی ہو جائے گی آپس میں ایک دوسرے کے حالات بھی پتا چلیں گے آپس میں الفت و محبت میں بھی اصافہ ہوگا تو یہ جیسے حج میں جمع ہونے کا ایک مقصد یہ ہے اسی طرح عرص میں جمع ہونے کا بھی یہ ایک مقصد ہے کہ لوگ آپس میں یعنی کہ ایک پیر کے مردین ہیں اور پیر بھائی ہیں وہ آپس میں ملاقات کریں ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں ایک دوسرے کی مدد کا اور ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ پیدا ہو تو یہ بھی ایک مسلحت وہاں پوری ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے جو ہی یہ عرص کا دن متعین کیا ہے اور عرص کے دن سارے لوگ جمع ہوتے ہیں رہ گیا عرص میں بہت سے خرافات یعنی بہت سے ناجائز کام ہوتے ہیں تو کسی چیز میں اگر ناجائز کام آ جائیں تو ناجائز کاموں کو دور کرنا چاہیے نہ کہ جو نفسے یعنی کہ جائز کام ہیں انہیں بند کر دینا چاہیے تو یہاں جو عرص ہے اس میں سارے اچھے کام ہوتے ہیں البتہ جو عورتوں کا وہاں اختلاف ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو نہ لے جائیں عورتیں وہاں جمع نہ ہوں مرد و عورت جو ہے آپس میں جمانہ ہو کہ اس سے خرافات پیدا ہوتے اسی طرح جو ناجائز اور حرام رسمیں ہوں اسے ہمیں بند کرنا چاہیے اس سے دور ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہیں عرصوں میں پاکیزہ طور پر شریک ہونا چاہیے اور صرف مردوں کا مجمع ہو اور وہ قرآن خانی کریں اس سالے سواب کریں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کے تعلق سے دیوبندی آرمہ سے بھی سوال کیا گیا مثال کے طور پر امداز اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی جو رشید احمد گنگوہی اور اشرف علی تھانوی کے پیر ہیں انہوں نے اپنی کتاب مسئلہ ہفت یعنی کہ ہفت مسئلہ جو ایک ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے جو ہے اس عرص کے تعلق سے بہت سے دلائل بھی بیان کیے اور کہا کہ یہ بالکل جائز ہے اور بڑی اچھی صورت ہے اور یہ کرنا چاہیے اسی طرح سے انہوں نے جو ہے اس میں جو فاتحہ وغیرہ اور شرنی وغیرہ کا جو احتمام کیا جاتا ہے اسے بھی اچھا لکھا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے جو شرنی یعنی فاتحہ تو اچھی چیز ہے ہی لیکن ساتھ ساتھ جو شرنی کا احتمام ہوتا ہے یہ بھی صدقہ نافلہ ہے لوگوں کو کھلانا اور لوگوں کو کھلائیں گے اس کا بھی جو سواب ملے گا وہ بھی ہم جو ہے صاحب قبر کو عیسال کرتے ہیں تو اس کا بھی سواب ادھے ملتا ہے یہ ساری اچھی چیز ہیں یہ انہوں نے لکھا اور آنگے لکھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ناجائز اور حرام کام مل جاتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ عرص کو بند کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے عبدالعزیز محدد سے دہلوی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اپنے فتاوہ میں اور اپنی تفسیر وغیرہ میں اس مسئلے پر لکھا اور کہا کہ یہ چیز جائز ہے اور اولیاء اکرام سے مدد طلب کرنا جبکہ انہیں مستقل نہ جانتا ہوں مستقل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ خود مدد کرتے ہیں نہ سمجھیں بلکہ یوں اعتقاد رکھیں کہ اللہ کے ذریعے یہ اللہ کے وسیلے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلے ہیں ہم ان سے مانگیں گے یہ اللہ سے ہمیں دلوا دیں گے تو یہ یعنی کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ سمجھ کر ان سے اگر طلب کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ شاہ عبدالعزیز مہدیسے دیلوی نے اپنے فتح و عزیزیہ میں بھی بیان کیا اور فتح العزیز جو ان کی تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے اسے تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے تو ہم یہ عرص مناتے ہیں اور اولیاء اکرام کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں ایک سوال یعنی یہ پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کی جانب سے کہ بھئی وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے نیک مومن ہے وغیرہ تمہیں کیا پتا کہ وہ ولی ہے بھی یعنی وہ اللہ کا ولی ہے یعنی تمہیں کیسے پتا تو اس کا جواب جو ہے بڑا پیارا سا جواب ہے اس کا وہ یہ کہ اللہ کے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے مصنف ابو بکر ابن شہبہ میں روایت کیا گیا بلکہ بخاری و مسلم میں اس روایت کیا گیا بخاری و مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی بڑا نیک آدمی تھا یعنی کہ اچھا تھا یہ وہ گرہ یعنی کہ اس کی تعریف کی اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت پھر دوسرا جنازہ گزرا اور صحابہ اکرام نے اس کے بارے میں برائی کی کہ یہ بڑا گنہگار تھا یا یہ ایسا تھا ویسا تھا سرکان نے فرمایا وجبت سرکان نے فرمایا وجبت جب دونوں میں وجبت فرمایا صحابہ نے اس کے رسول اللہ کیا واجب ہو گئی بلکہ ہمارے فاروق نے ارز کیا پیار رسول اللہ کیا واجب ہو گئی تو سرکان نے فرمایا پہلے والے کے لئے جنت واجب ہو گئی دوسرے والے کے لئے جہنم واجب ہو گئی سرکان فرماتے ہیں یعنی کہ صحابہ تعجب میں کیا ایسا کیسے صحابہ سرکان نے اشارت فرمایا انتم الشہداؤ انتم الشہداؤ علیل ارض تم زمین والوں پر گواہ ہو تم زمین والوں پر گواہ ہو مطلب یہ ہے کہ یہ مومنین اور دوسری حدیث میں جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے یعنی کہ مومنین جو ہے وہ زمین والوں پر گواہ ہے یعنی کہ مومنین جتنے مومنین ہیں وہ کسی کے بارے میں اچھے ہونے کی گواہی دے تو اللہ کے یہاں بھی وہ اچھا ہے اور اگر مومنین کسی کے برے ہونے کی گواہی دے تو وہ اللہ کے یہاں بھی برا ہے تو مومنین کسی کے ولی ہونے کی گواہی دے تو وہ اللہ کے یہاں بھی ویسا ہی ہے وہ ولی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے تو یہ مومنین جس کے بارے میں ولی ہونے کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا یہ اللہ کا ولی تھا وہ ایسے ہی نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ ان کی محبت اور اپنے اولیاء کی محبت ان کے دلوں میں ڈالتا ہے پھر مومنین ان سے محبت کرتے ہیں ایسے بہت سے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور مر کر چلے جاتے ہیں کسی کی محبت مومنین کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ہے انہی لوگوں کی محبت مومنین کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور ان کے مسارات پر حاصل ہونا مومنین اچھا سمجھتے ہیں انہیں ولی مانتے ہیں جن کی محبت اور جن کا ولی ہونا اللہ ان کے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے ڈال دیتا ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے بس آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ فرائز کے ذریعے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے اور پھر وہ نوافل کے ذریعے سے کسرت نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے یہ حدیث اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی آنکھ کان اور اس کے پیر بن جاتا ہے جسے وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اور چلتا ہے یہ اولیاء اکرام کی شان ہے آگے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل میں فنا بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر تو ہاتھ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ہاتھ جبریل فرشتوں کے درمیان آکر اعلان کرتے ہیں فرشتوں سنو اللہ تعالیٰ اور میں فنا بندے سے اللہ کے فنا بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی کرو سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور مخلوق کے درمیان فیل جاتے ہیں اور مخلوق کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور جبریل اور سارے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے بندوں تم بھی اس سے محبت کرو تو یہ آواز ہمیں بظاہر سنائی نہیں دیتی لیکن وہ آواز ہمارے دلوں میں آتی ہے اور ہم اس اللہ کے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو شفیق ملت کے جن سے ایک مخلوق محبت کرتی ہے اور انہیں اللہ کا ولی مانتی ہے یہ اس بات پر گواہی ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت مومنین کے دلوں میں ڈال دی ہے اللہ تبارک و تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ